کھٹر صاحب کے پاس ہریانے کے بچے گئے ان کو اسرائیل بھیج رہے ہیں نوکری لینے کے لیے مجدوری کرنے کے لیے اسرائیل میں یدھ چل رہا ہے بم پڑ رہے ہیں اُن پر سے دو منٹ جان کے جان کا نہیں پتا آدمی کھڑا ہوگا اچانک بم باکی گر جائے گا آدمی مر جائے گا ہمارے بچوں کو مرنے کے لیے بھیج رہے ہو کھٹر صاحب اسرائیل آپ کھٹر صاحب اپنے رشتہ داروں کو بھیج کے دکھائیں اسرائیل ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے لوگوں کو ہریانے کے لوگوں کو رشتہ بھیج رہے ہیں کون کون بے روجگار ہے یا کس کس کے گھر میں بے روجگار ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں اتنے بڑے سطر پہ تو میرے اوپر میرے 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 کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں نا میں راجلیتی چھوڑ دوں گا کہ آج پنجاب جیت لیا دلی جیت لیا بریانہ جیتے ہیں کہ میرے کو کوئی شوق نہیں ہے جی گھر بیٹھوں گا آرام سے میں دیکھ رہا ہوں اتنی بھاری سنکھا میں اتنی ٹھنڈ میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ایک لاکھ کے اوپر لوگ ہوں گے آج اس میدان کے اندر اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگ اندر آئی رہے ہیں لوگوں کا تانتہ لگا ہوئے اندر آئی رہے ہیں اور ابھی جب ہم لوگ آ رہے تھے رستے میں اتنے اور لوگ سڑکوں کے اوپر سے لوگ آ رہے ہیں اس طرف جتنے لوگ اندر ہیں اتنے لوگ کم سے کم بھائی سب باہر ہوں گے آج پورے ہریانے کے اندر سب سے بڑا سنگھٹھن سب سے بڑا سنگھٹھن آپ کا ہے جی آم آدمی پارٹی کا ہے اتنا بڑا سنگھٹھن بی جے پی کا بھی نہیں ہے کانگریس کا بھی نہیں ہے جے جے پی کا بھی نہیں ہے کسی پارٹی کا اتنا بڑا سنگھٹھن نہیں ہے جتنا بڑا آج آم آدمی پارٹی کا سنگھٹھن بن گیا ہے آج ہریانے کے اندر لوگ اتنے دکھی ہیں اتنے دکھی ہیں ساری پارٹیوں سے 75 سال میں ساری پارٹیاں دیکھ لی یہ والی پارٹی بھی دیکھ لی یہ والی پارٹی بھی دیکھ لی وہ والی پارٹی بھی دیکھ لی ساری پارٹیوں نے اپنا گھر بھرنے کے سیوا کچھ نہیں کرا جی کیول اپنا گھر بھرا اتنے پیسے کمالی ہیں سات پشتے ان کی گھر بیٹھ کے کھائیں گی اب سارا ہریانہ بدلاو مانگ رہا ہے بڑا بدلاو مانگ رہا ہے کہ پہلے یہ لوگ کہا کرتے تھے یہ جیرو بجلی کر دیں گے تو بجلی نہیں آئے گی بائیسہ پہلے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے کے پاور کٹ لگتے تھے دلی میں بھی پنجاب میں بھی آج دلی میں بھی چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے پنجاب میں بھی چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے تو چوبیس گھنٹے آپ کے پاور کٹ بھی ختم کر دیں گے انجینئر ہوں پڑا لکھا ہوں سمجھدار ہوں انپڑا نہیں ہوں ڈگری بھی اصلی ہے فرجی ڈگری نہیں ہے میری بیالیس ہجار بچوں کو سرکاری نوکری دے دی پنجاب میں ہی پنجاب میں ہی دی ہے ان کو یہ نکہ اسرائیل چلے جاؤ خٹر صاحب کے پاس ہریانے کے بچے گئے ان کو اسرائیل بھیج رہے ہیں نوکری لینے کے لیے مجدوری کرنے کے لیے ہمارے ہریانے کے بچوں کو اسرائیل بھیج رہے ہیں اسرائیل کون بھیج دا ہے اسرائیل میں یودھ چل رہا ہے بم پڑ رہے ہیں ان پر سے دو منٹ جان کے جان کا نہیں پتا آدمی کھڑا ہوگا اچانک بم باکی گر جائے گا آدمی مر جائے گا ہمارے بچوں کو مرنے کے لیے بھیج رہے ہو خٹر صاحب اسرائیل آپ آپ نوکری نہیں دے سکتے کرسی چھوڑ دو ہم نوکری دے کے دکھائیں گے ہم کو نوکری دینی آتی ہے اسرائیل میں ابھی جتنے دوسرے دیشوں کے لوگ رہ رہے ہیں ان دیشوں کے لوگ اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں باقی جتنے دیش ہیں وہ اسرائیل سے نکال رہے ہیں بھئی اس یودھ میں ہمارے لوگ نہ مر جائیں اور یہ ایک مکہ منتری خٹر صاحب ہیں جو اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے اسرائیل بیج رہے ہیں آپ کرسی چھوڑ دو خٹر صاحب آپ سے نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو آنے دو جو نوکری دے سکتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں ایک لاکھ لوگ بیٹھے ہیں کون کون بے روجگار ہے یا کس کس کے گھر میں بے روجگار ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں اتنے بڑے سطر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ایسے لوگوں کو کیوں سطح میں بٹھا رکھا ہے جو نوکری نہیں دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو سطح میں لاؤنا جو نوکری دے سکتے ہیں آج ہم بھی اگر ان کی طرح پیسے کھانے لگ جائیں اور تھوڑے پیسے ان کو بھیج دیں یہ کہیں گے کہ ایجزیوال بڑا اچھا چلتی رہی ہے ہماری سرکر کیوں پیچھے پڑے آئے ہیں اسی لئے ہمارے پیچھے پڑے ہیں تو میرے اوپر میرے میرے کو ٹارگیٹ کر رہے ہونا میں راجنیتی چھوڑ دوں گا میری پانچ مانگیں ہیں جو اس دیش کے لوگوں کی مانگیں ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی مانگیں آپ میری پانچ مانگ پوری کر دو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا میں آسطہ کے لئے نہیں آیا میں آپ پیسے کمانے نہیں آیا ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی طرف سے آج میں مانگ کرتا ہوں پہلی مانگ اس دیش کی شکشہ ویوسطہ ٹھیک کر دو سب کے لئے سمان شکشہ کا انتجام کر دو چاہے راجہ ہو چاہے رنگ ہو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو سب کو اچھے شکشہ ملنی چاہیے یہ انتجام کر دو پورے دیش کے اندر کیجری وال راجنیتی چھوڑ دے گا دوسری مانگ پورے دیش کے اندر سب کے لئے اچھا علاج کا انتجام کر دو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو سب کو اچھا علاج ملنا چاہیے سب کو فری کا علاج ملنا چاہیے جیسے ڈلی میں کر کے دکھایا ہم نے پورے دیش میں ہر گاؤں میں محلہ کلینک کھول دو سارے سرکاری اسپتالوں کو شاندار بنا دو ڈلی میں بنایا پنجاب میں کر رہے ہیں ابھی سارے دیش کے اندر اسپتال کھیک کر دو سب کا علاج مفت کر دو یہ جریوال راجنیتی چھوڑ دے گا تیسری مانگ آج مہنگائی کا اتنا برا حال ہو گیا مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو رہا بھائی سار بہت سارے ایسے پریوار چھ ہجار دس ہجار روپے مشکل سے لے کے آتے ہیں تین ہجار روپے بجلی کا بھی لا جاتا ہے دو ڈھائی ہجار روپے بچوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو جاتا ہے گیس کے سلینڈر پہ خرچ ہو جاتا ہے اس کے بعد پیسہ بچتا ہی کہا ہے روپتی کہاں سے کھائے آدمی اپنے پریوار کو کیسے پالے مہنگائی کم کر دو کیجریوال راجنیتی چھوڑ دے گا مہنگائی کم ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے میں ابھی ثابت کر کے دکھاؤں گا اس دیش کے اندر مہنگائی کم ہو سکتی ہے ڈلی میں ہم نے مہنگائی کم کر کے دکھائی ہے پنجاب میں مہنگائی کم کر کے دکھائی ہے کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مہنگائی اپنے آپ ہو رہی ہے اپنے آپ نہیں ہو رہی ہے مہنگائی بہت بڑا شڈل کر چل رہا ہے اس دیش کے اندر ابھی میں ثابت کر کے دکھاؤں گا تو میری تیسری مانگ ہے مہنگائی کم کر دو کیجریوال راجنیتی چھوڑ دے گا چوتھی مانگ ہر بچے کو ہر ہاتھ کو ہر یوہ کو روجگار دے دو کیجریوال راجنیتی چھوڑ دے گا اور پانچویں مانگ اس دیش کے اندر بجلی سب کو چوبیس گھنٹے بجلی کا انتجام کر دو گریبوں کو فری بجلی دے دو یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے سارا کیلکولیشن کر رکھا ہمارے دیش میں چار لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے دیش کی مانگ کیول دو لاکھ میگا وارٹ ہے تو جتنی مانگ ہے اس سے دکھنی بجلی پیدا کر رہا ہے ہمارے دیش ہمارے گھر میں بجلی کیوں نہیں آتی جی ساتھ ساتھ آٹھ گھنٹے کے پاور کٹھی ہوئے جی تو میری پانچویں مانگ ہے آپ بجلی کا انتجام چوبیس گھنٹے کر دو بجلی مفت کر دو کہ جلیوال راج نیتی چھو ہونا چاہیے پانچویں مانگ کی نہیں ہونی چاہیے غلط تو نہیں کہہ رہا میں پیسہ کمانے نہیں آیا میں ستہ کمانے نہیں آیا میں ستہ پہ کابیج ہونے نہیں آیا کہ آج پنجاب جیت لیا دلی جیت لیا بریانہ جیتے ہیں یہ میرے کو کوئی شوق نہیں ہے جی گھر بیٹھوں گا آرام سے لیکن اگر یہ نہیں کروگے تم تک کروگے نہیں اور کوئی اور کرے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالو گے تو جنتہ تو یہ برداشت کرنے والی نہیں ہے میرے اوپر انکم ٹیکس چھوڑ رکھا ہے cbi چھوڑ رکھی ہے ایڈی چھوڑ رکھی ہے انکم ٹیلی پولیس چھوڑ چھوڑ رکھی ہے میرے اوپر ایسے لگ رہا ہے جیسے سب سے بڑا آتنکوادی اس دیش کا کیجریوال ہے سب سے بڑا ایسے کرکھا انہوں نے ان لوگوں نے کی کیجریوال کو پکڑ آتنکوادی میں نہیں ہوں آتنکوادی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی مہنگائی کرکھی ہے چاروں طرف آج مہنگائی سب سے بڑا آتنک ہے ہر گھر کے اندر آتنک پھیلا پڑا ہے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا غلط تھی نہیں کہہ رہا بھائی سب سب سے بڑا آتنک آج مہنگائی ہے مہنگائی کیوں ہیں بجلی مہنگی کیوں ہیں بجلی مہنگی اس لئے ہے کیونکہ بجلی کمپنیوں سے ان کی سیٹنگ ہے بجلی کمپنیاں ان کے دوست کی ہیں بجلی کمپنیاں ریٹ بڑھاتی ہیں اور یہ کچھ نہیں کرتے آج پیٹرول مہنگا کیوں ہے ڈیزل مہنگا کیوں ہے تیل کی کمپنیاں ان کے دوستوں کی ہے تیل کی کمپنی والوں سے ان کی سیٹنگ ہے تیل انہوں نے جانبوجھ کے مہنگا کرکھا ہے آج شکشہ مہنگی کیوں ہے پرائیوٹ سکول والے فیز کیوں بڑھا دیتے ہیں کیونکہ شکشہ مافیا کے ساتھ ان لوگوں کی سیٹنگ ہے ہیل سیکٹر آج دوائیاں مہنگی کیوں ہے کیونکہ ان کی سیٹنگ ہے دوائی والوں کے ساتھ آج شاڑک پہ چارج ہو ہر جگہ ٹول ہی ٹول ہی ٹول ہی ٹول بھگون تمانے پنجاب میں سارے ٹول بند کرا دیئے کھٹر صاحب آپ کو اپنا نہیں مانتے اپنوں کو کوئی اسرائیل بھیجتا ہے کیا کھٹر صاحب اپنے رشتے داروں کو بھیج کے دکھائیں اسرائیل ہمارے رشتے داروں کو ہمارے لوگوں کو ہریانے کے لوگوں کو پرشتے وہاں بھیج رہے ہیں لوگ سبا کے چناو آ رہے ہیں لوگ سبا کے چناو میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کس طرح سے انڈیا گھٹھ بندن بنایاں انڈیا گھٹھ بندن میں جو بھی ہمارا وہ ہوگا ان کے ساتھ سہمتی ہوگی اس کے ساتھ سے ہم چناو لڑیں گے ویدھان سبا چناو نبی کے نبی سیٹوں کے اوپر آم آدمی پارٹی اکیلے لڑے گی ویدھان سبا چناو سرکار بنانے کے لئے لڑیں گے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں